اسلام علیکم پاکستان کی عوام میں ایک تاثر بہت تیزی سے پیل رہا ہے کہ پاکستان میں جو کرپ مافیا ہے جو جتنی زیادہ گالیاں دے تنقید کرے ہماری پاک اور بہادر افواج پہ اتنی ہی ان کو عزت ملتی ہے اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں مریم نواز جو ایک کنویکٹڈ مجرمہ ہے جو زمانت پہ رہا ہے اس نے فوج اور جرنیلوں کو خوب لطاڑا اب اس کو رینجرز کی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے وی آئی پی سیکیورٹی خواجہ عاصف نے کہا تھا کہ پین ساٹھ اکتر اور کارگل جنگ ہماری فوج نے شکست کائی تھی اب وہ ہمارا وزیری دفاع ہے نواز شریف نے جو گجرانوالا جلسے میں جتنی گالیاں دی تھی اور جتنا نام لے لے کے پکارا تھا اب اس سے جا کے ہمارے جنرلز مشورے کر رہے ہیں شہباز شریف اور اس طرح کے بہت سارے لوگ علی وزیر اور محسن داور نے جو فوج کے بارے میں کہا تھا وہ اب ہمارے معزز رکن ہیں اور پروٹوکول انجائے کر رہے ہیں تو کیا پاکستان میں یہی فارمولہ ہے کہ جو زیادہ گالیاں دیں گے اس کو اقتدار لے کے آیا جائے گا یا یہ جو تاثر ہے یہ عوام میں بہت تیزی سے پیل رہا ہے دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ریجیم چینج کا اس میں یہ ہے کہ جب مہنگائی کے عوام بلبلانے لگتے ہیں تو وہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان کو لانے والوں پہ زیادہ بدوائیں اور گالیاں دے رہے ہیں جس کا نقصان ہماری فوج کو ہو رہا ہے جو ہماری سلامتی کی زامن ہے جو پاکستان کی استحکام کی زامن ہے یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے اس پہ سوچنا چاہیے یہ جو تاثر مل رہا ہے کہ اس حکمرانوں کو لانے والوں جو ٹولہ ہے وہ بھی ان جرائم میں برابر کے شریک ہیں یہ بہت منفی تاثر ہے اس کی فورا تصحیح کرنی چاہیے الیکشن ہی وائد حل ہے الیکشن میں جایا جائے حقیقی نمائندوں کو اقتدار دیا جائے جو عوام کے مسئلے کو حل کریں ورنہ دن بدن حالات خراب ہوں گے اللہ نہ کرے کہ سری لنکا جیسے حالات ہو جہاں پھر نہ کوئی حکمران بچا اور نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ والے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو شکریہ شکریہ موسیقی